موسیقی جہاں جہاں اردو بلی جاتی ہے جہاں جہاں اردو سنی جاتی ہے اور جہاں جہاں اردو لکھی جاتی ہے وہاں وہاں پھر فردیب کے ذریعے ہیں گرگل کے ذریعے ہیں اور دیگر ذراعہ بلاب کے ذریعے ہیں ہم تمام لوگوں کے بہترم آلی جنار داکٹر زاکیر حسین زاکیر صاحب کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں میں ان سے بزارش کرتا ہوں کی برائے کریں اور اپنے خیال آپ کا اظہار کریں تعلیہ سے استعمال کیجئے تہذیب اکیڈمی کے ذریعے منعقد کی گئی یہ نشست یقیناً ایک یادگار نشست ہے اگر اس میں شرکت نہ ہوتی تو شاید برسوں اس کا افسوس ہوتا کہ پہلے شاعر سے لے کر مجھ سے پہلے شاعر تک سب نے بہترین اشار سنائے اور یقیناً اس نشست کی کامیابی کا راز اس کی فیرس میں مضمئل ہے کیا بات ہے؟ جو فیرس بنائی گئی وہ بلکل کامیابی کے ساتھ اور جس نے بھی یہ فیرس بنائی وہ یقیناً مبارک بات کے قابلہ یہاں ایک دوسری بات جو محسوس ہوئی وہ یہ کہ بلکل اپنا پن ہے ہر شاعر نے دل کھول کر سنایا اپنی مرسے سے سنایا اور جیسے چاہاں ویسے سنایا نہ کسی پر کسی کا کوئی پریشر ہے نہ کسی پر کسی کا کوئی دباؤ ہے اور تقریباً جتنے بھی اشار سنائے گئے وہ ایک ایج دیول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ریاض رحم صاحب کا یہاں رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیر بھوڑے پیڑ کے بڑھتے رہے زیر زمین تاکہ پتوں میں نمو دے زندگی باقی رہے تمام شورہ نے بہترین اشار سنائے اس لیے سب ہی مبارک بات کے قابل ہیں کچھ اشار میں بھی سنا دیتا ہوں اور شاید مجھ کو لگتا ہے یہ اشار وقت سے پہلے ہو گئے بھول سکتے ہیں ہمیں بھول سکتے ہیں ہمیں وہ نہ بھلا پائیں گے بھول سکتے ہیں ہمیں وہ نہ بھلا پائیں گے ہم جو رشتوں کی تھکن اوڑ کے سو جائیں گے ہم جو رشتوں کی تھکن اوڑ کے سو جائیں گے اور خوشبویں میرے تاقب میں نکل جائیں گی پھول سوکھے ہوئے اورات میں رہ جائیں گے پھول سوکھے ہوئے اورات میں رہ جائیں گے اور یاد آؤں گا ہر ایک روز برابر تم کو بعد میرے اشار رولا جائیں گے ہر ایک روز برابر تم کو بعد میرے اشار رولا جائیں گے اور جانتے آپ ہیں ہم روز کہاں ہوتے تھے ہم نہ ہوں گے تو کہو آپ کدھر جائیں گے اور ایک گزل کے کچھ اشار کے اس بزم تصور میں بس یار کی باتیں ہیں اس بزم تصور میں بس یار کی باتیں ہیں مزگا کے قصیدے ہیں رخصار کی باتیں ہیں اور ہونٹوں کے دریشوں پر دلدار کی باتیں ہیں کیا کہنے ہے ہونٹوں کے دریشوں پر دلدار کی باتیں ہیں پردہ بھی ہے پردے میں دیدار کی باتیں ہیں اور اظہار محبت کا انداز نرالہ ہے اظہار محبت کا انداز نرالہ ہے ریاض رہیم صاحب کے اظہار محبت کا انداز نرالہ ہے انکار کے لہجے میں اقرار کی باتیں ہیں کہ اظہار محبت کا انداز نرالہ ہے انکار کے لہجے میں اقرار کی باتیں ہیں اور دن رات تصور میں تصویر تمہاری ہے دن رات تصور میں تصویر تمہاری ہے اس پار کی دنیا میں اس پار کی باتیں ہیں دن رات تصور میں تصویر تمہاری ہے اس پار کی دنیا میں اس پار کی باتیں ہیں اور یوں کیف نمائی ہے غزلوں میں میری جیسے یوں کیف نمائی ہے غزلوں میں میری جیسے آفاق کی اس عطم پنکار کی باتیں ہیں اور آنکھوں کو میری پڑھ کر ساکی نے کہا ہس کر ایکان ذرا مشکل میخار کی باتیں ہیں آنکھوں کو میری پڑھ کر ساکی نے کہا ہس کر ایکان ذرا مشکل میخار کی باتیں ہیں اور یہ عشق تمہیں ذاکر کس موڑ پہ لے آیا یہ عشق تمہیں ذاکر کس موڑ پہ لے آیا زنجیر ہے پیروں میں جھنکار کی باتیں ہیں زنجیر ہے پیروں میں جھنکار کی باتیں ہیں یہ عشق تمہیں ذاکر کس موڑ پہ لے آیا زنجیر ہے پیروں میں جھنکار کی باتیں ہیں اور ایک گزل کے کچھ اشار شائر صرف یوں ہی کہتا ہے کہ کچھ اشار سنانی پوری گزل ہوتی ہے کہ روز و شب کی الجنوں سے قصر جان تعمیر ہے روز و شب کی الجنوں سے قصر جان تعمیر ہے ہاں یہی ایک شوق لاحاصل میری جاگیر ہے کہ روز و شب کی الجنوں سے قصر جان تعمیر ہے ہاں یہی ایک شوق لاحاصل میری جاگیر ہے کہ روز و شب کی ان جھنوں سے قصر جان تعمیر ہے ہاں یہی ایک شوق لاحاصل میری جاگیر ہے اور یادرین صاحب کے حرف کے پرزے پر چھڑکا تھا کبھی اپنا لہو شیر کی شہرگ میں اب تک درد کی تاثیر ہے کہ حرف کے پرزے پر چھڑکا تھا کبھی اپنا لہو دوستو یقیناً داکٹر زاکی حسین زاکیر صاحب بلہ اچھے 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 اشار سنا رہے ہیں ہم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ مرتبہ تعلیوں سے استقبال کر دیئے زندہ بات داکٹر صاحب زندہ بات زندہ بات حرف کے پرزے پر چھڑکا تھا کبھی اپنا لہو شیر کی شہرگ میں اب تک درد کی تاثیر ہے اور تیلیاں تیلیاں سگریٹ کے ٹکڑے خالی کپ میری غزل یہ بھی آپ کی نظر جاز رہے ہیں صاحب کے تیلیاں سگریٹ کے ٹکڑے خالی کپ میری غزل ایک ادھوری داستہ کی مجموعی تعبیر ہے اور یہ مشینوں کا جہاں اب اور کیا دکھلائے گا دست بستہ سچ کھڑا ہے جھوٹ کی تشہیر ہے یہ مشینوں کا جہاں اب اور کیا دکھلائے گا یہ مشینہ کا جہاں اب اور کیا دکھلائے گا دست بستہ سج کھڑا ہے جب کی تشہیر ہے اور آپ لے پھوٹے تو منزل کا نشان روشن ہوا آپ لے پھوٹے تو منزل کا نشان روشن ہوا میرے تلووں کے یہ جگنوں ہی میری تنویر ہے کہ آپ لے پھوٹے تو منزل کا نشان روشن ہوا میرے تلووں کے یہ جگنوں ہی میری تنویر ہے اور ایک مندر دیکھئے مندر بلیاوی صاحب کے حرف آتے جا رہے ہیں اڑ کے روشن دان سے حرف آتے جا رہے ہیں اڑ کے روشن دان سے اور کمرے میں فقط شائر دھوا تصویر ہے کہ حرف آتے جا رہے ہیں اڑ کے روشن دان سے حرف آتے جا رہے ہیں اڑ کے روشن دان سے اور کمرے میں فقط شائر دھوان تصویر ہے کہ حرف آتے جا رہے ہیں اور کے روشن دان سے اور کمرے میں فقط شائر دھوان تصویر ہے اور ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آج کے موسم کے حوالے سے ارشاد علی نظم کا عنوان ہے تفریق کہ یہ بارش کل بھی ہوتی تھی یہ بارش کل بھی ہوتی تھی یہ بارش کل بھی ہوتی تھی مگر کل آج میں یارہ بڑی تفریق لگتی ہے بڑا ہے فرق دونوں میں بڑی تقسیم لگتی ہے وہ بارش کل جو ہوتی تھی نہ کوئی خوف تھا اس میں نہ کوئی ہوش تھا اپنا نہ کوئی فکر اپنی تھی نہ کوئی غم تھا دنیا کا نہ تھا حالات سے شکوا بارش کل جو ہوتی تھی نہ کوئی خوف تھا اس میں نہ کوئی ہوش تھا اپنا نہ کوئی فکر اپنی تھی نہ کوئی غم تھا دنیا کا نہ تھا حالات سے شکوا کسی بہتی ندیجے سے فقط جذبات تھے دل میں فقط نغمات تھے لب پر کسی کا نام ہوتوں پر غزل بن کر مچلتا تھا کسی کا نام ہوتوں پر غزل بن کر مچلتا تھا کسی کا آکس دھڑکن میں وفا بن کر اترتا تھا لہو بن کر دھرکتا تھا کسی کا آکس دھڑکن میں وفا بن کر اترتا تھا لہو بن کر دھرکتا تھا کسی کی چاہ سانسوں میں ہوا بن کر مہکتی تھی صدا بن کر چہکتی تھی کسی کا لنگ سشانوں پر گھٹا بن کر دھہرتا تھا ہیا بن کر دھرکتا تھا کسی کا آکس دھڑکن میں وفا بن کر اترتا تھا لہو بن کر دھرکتا تھا کسی کی چاہ سانسوں میں ہوا بن کر مہکتی تھی صدا بن کر چہکتی تھی کسی کا لمس شانوں پر گھٹا بن کر ٹھہرتا تھا حیاء بن کر لرزتا تھا کوئی من مہنی صورت کوئی گجگامنی مورت ہمارے ساتھ ہوتی تھی مگر یہ آج کی وارش بڑی ہی تیز ہے لیکن تلا تم خیز ہے لیکن مگر یہ آج کی وارش بڑی ہی تیز ہے لیکن تلا تم خیز ہے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے تمہارے بین یہ پانی آگ بن کر مجھ پہ برسا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے تمہارے بین یہ پانی آگ بن کر مجھ پہ برسا ہے شکریہ